بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب حیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹک ٹاک ہوں آج ہم جس انوان پر مضمون لکھ رہے ہیں وہ ایک شیر ہے اور وہ شیر علام اقبال کا ہے شیر کچھ اس طرح ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریاں میں بیرون دریاں کچھ نہیں آج اس شیر پر ہم ایک مضمون لکھیں گے اتحاد کے معنی آپس میں متحد اور اکٹھے ہو کر زندگی بسر کرنے کے ہیں یوں تو اتحاد اور اتفاق چھوٹا سا لفظ ہے مگر یہ لفظ اتنا جامعہ ہے کہ اس کے اندر ایک جہاں پوشیدہ ہے انفرادی قوت فکری قوت معاشرتی قوت اور سائنسی قوت ان ساری قوتوں میں یک جہدی ہو تو اتحاد اور اتفاق مکمل ہوتا ہے قومی اتحاد کا مطلب ہے کہ پوری قوم کے افراد ایک ہو جائیں اور زندگی کے کسی شعبے میں ان میں تفریق نہ پائی جائے یہاں تک کہ قوم کے تمام افراد کے بنیادی اقائد و نظریات میں بھی جگ جہدی ہو اور ایک دوسرے کے چھوٹے چھوٹے احتلافات کو نظرانداز کرنے کا جذبہ رکھتے ہو اگر کسی شعبے میں اتحاد اور دوسرے میں نفاق ہو تو اس اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں قوم باہمی ربط سے بنتی ہے اگر اس میں اتفاق نہیں تو اس میں ربط نہیں قوم ایک سمندر اور افراد کترے ہیں اگر ان میں نفاق ہو تو کترے کہلائیں گے اور اگر کٹھے ہو جائیں تو سمندر کہلائیں گے اتفاق اور نفاق کی طاقت کا اندازہ کترے اور سمندر کی طاقت سے باہو بھی کیا جا سکتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ آج تک جس قوم یا ملک نے ترقی کی ہے اس کی بنیاد اتفاق اور اتحاد ہے اگر کسی ملک میں بڑے بڑے ذہین اور کامیاب سائنستان ہوں ان کے پاس بری بحری اور ہوائی قوتیں بھی ہوں مگر ان میں اتحاد اور اتفاق نہ ہو تو یہ قوتیں بھی کسی کام کی نہیں کیونکہ اتحاد تعمیری نشنما کا باعث بنتا ہے اور نفاق زوال کا باعث بنتا ہے اسی طرح ملک میں کاشتکار اور تاجر بھی ہوتے ہیں قانون دان بھی ہوتے ہیں گویا ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں اگر ان میں قومی حوالے سے اتفاق آ جائے تو وہ انفرادی اور اجتماعی ہر اعتبار سے ملک کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اور قوم متحد ہو کر ملک کو ترقی کی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے اور اگر کسی قوم کے افراد میں خودگرزی ہو تو وہاں اتحاد ممکن نہیں اگر قوم کے افراد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور احوت پیدا ہو جائے تو قوم خوشحال ہوگی اور ملک ترقی کرے گا کیوں کے خوشحالی اور ترقی کا دارمدار اتحاد اور اتفاق پر ہے اس کا آخر جو ہے ایک شیر کے ساتھ کریں گے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اس طرح آپ کا یہ مسمون مکمل ہوا مجھے امید ہے سمجھا گئی ہوگی اگر پساندہ ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ